اِلَّا اللَّهُ اِلَّا اللَّهُ 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 الل بلکل ننگے سر نماز پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی حرج نے بلا کرات جائے جائے اور دوسری صورت سستی کی وجہ سے کسی وقت اور ہمیشہ نے سستی کی وجہ سے کسی وقت نماز پڑھی ہی جائے تو مکروع تنزیح ہی ہے جس کی وجہ سے ثواب کم ہو جائے گا اور تیسری صورت میں بتا رہا ہوں دیکھو سستی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا کپڑا ساتھ نہ رکھنا سستی کی وجہ سے نماز کی عادت بنا لینا کپڑا ساتھ نہ رکھنا یہ منافقوں والی نماز ہے خدا کے توہیدہ قامو الی صلاح قامو کسالا جب منافقین نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں سستی کی وجہ سے کپڑا ساتھ نہ رکھنا اور سستی کی وجہ سے ننگے سر نماز کی عادت داننا یہ منافقوں والی نماز ہے مسلمانوں کی نماز نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں ناراض نہ ہونا تم بھی مسلمان ہو میں بھی مسلمان ہو میں درد کے ساتھ بتا رہا ہوں تمہارے سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے تمہارے بدن میں بھی اسلام کا خون ہے میرے رگوں میں بھی اسلام کا خون ہے المسلم واخر مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہوا کرتا ہے اور عدیث میں لا يؤمو احدكم حتی يحب لی اخیه ما يحب لی نفسی جب تک کوئی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں میں سنت پر عمل کر کے گئی وزر زمانے میں سو شہید کا عذر پانا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ تم بھی سنت پر عمل پیرا ہو کر سو شہید کے عذر پانے والے بن جاؤ میری خواہش ہے کہ سنت پر عمل کر کے میں جنت میں چلا جاؤ میری خواہش ہے کہ تم بھی سنت پر عمل کر کے تم بھی جنت میں چلے جاؤ میں اسی چیز کو پسند کرتا ہوں اور تمہارے لئے بھی وہی چیز پسند کرتا ہوں میری خواہش ہے کہ میں سنت پر عمل کرنے والا بن جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنو اور میری خواہش یہ بھی ہے کہ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بنیں تم سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے کیوں یار سستی کی وجہ سے ننگی سے نماز پڑھتے ہو بتاؤ تو صحیح کہتے ہیں پلیس نہیں ملتا جگہ نہیں ہے ٹوپی رکھنے کے لئے میرے بھائی بیس بیس ہزار کے ٹیاب تم ساتھ رکھتے ہو چالیس چالیس ہزار کا ٹیاب اتہ اتہ بڑا موبائل تم جیب میں رکھ کر مسجد میں آتے ہو بڑے بڑے موبائل اور ٹیاب رکھنے کے لئے تمہارے جیب میں جگہ اور پلیس ہے اللہ کے سامنے عدب کے ساتھ کھڑے ہونے کے لئے تمہارے پاس ٹوپی رکھنے کے لئے بھی جگہ نیک ہے کیا باتیں کر رہے ہو مسلمان مجھے بتاؤ تم کسی آفیس میں کام کر رہے ہو کسی کمپینی میں کام کر رہے ہو کمپینی کا جو بڑا ہوتا ہے ایک دنیا کا انسان ایک غیر مسلم ایک کافیر ایک کھڑے ہو کر پیشاپ کرنے والا اس کے حکم پر تم عمل کرتے ہو اس کا حکم تم کو کمپینی میں جاتے وقت یاد آتا ہے خدا کا حکم تم کو کیوں یاد نہیں آتا خدو زینتکم عند کل مسجد نماز کے وقت اپنا خوبصورت لباس اختیار کرو افران کا حکم ہے نماز کے وقت اپنا خوبصورت لباس اختیار کرو چونکہ امامہ اور توپی بھی لباس میں شامل ہے لہذا اس آیت کے بموجید نماز میں امامہ یا توپی پہننا چاہیے میرے بھائیو تم توپی کیوں بول کر جاتے ہو اپنے مالک کا حکم نہیں دنیا کا ایک آفیس کا جو بڑا ہو تو اس کا حکم نہیں بولتے کمپینی والے کا حکم تم نہیں بولتے خدا کا حکم تم کیسے بھول کر جاتے ہو برحال میں بتا رہا تم مجبوری کے علاق میں بلا کر آج جائے سستی کی وجہ سے کسی وقت نماز پڑھی جائے تو مکروع تمزی ہے سستی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا ننگے سر نماز کی عادت ڈالنا توپی ساتھ میں نہ رکھنا سستی کی وجہ سے یہ مناق والی نماز یہ مسلمانوں والی نماز نہیں ہے چوتھی صورت ننگے سر نماز کو سنت سمجھے بغیر عادت بنا لی جائے تو مکروع تحریمی ہیں اور پانچی صورت ننگے سر نماز کو سنت سمجھ کر اختیار کرنا بزت ہے چھتی صورت ننگے سر نماز کو ابزلہ اور سنت سمجھنا اور نماز میں سر ڈھامپنے کو حقیر جاننا وہ یہ کفر ہے فتوہ عالمگریہ کھول کر دیکھو فتوہ عالمگریہ میں لکھا ہے جلدر مرک صفحہ نمبر ایک سو چھے پر در مختار جلدر مرک صفحہ نمبر چار سو ستر پر چار میں لکھا ہے ننگے سر نماز کو ابزلہ اور سنت سمجھنا اور نماز میں سر ڈھامپنے کو حقیر جان لائے کفر ہے مسلمان کفر ہے کسی بھی حدیث سے بلا عذر ننگے سر نماز کی عادت اختیار کرنا ثابت نہیں ہے میرے اہلہ حدیث بھائیوں فتوہ علماء حقیث کھول کر دیکھو جلد نمبر چار صفان نمبر دو سو اکسی برچے میں لکھا ہے غرص کسی بھی حدیث سے بلا عذر ننگے سر نماز کی عادت اختیار کرنا ثابت نہیں ہے میں نے اپنے قانون سے سنا بعض ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں یارے بھائی تم حدیث میں یہ ٹوپی کا لفظ دکھاؤ کس نے کہا کہ ٹوپی کا لفظ حدیث میں نہیں کس نے کہا کہ حضور ٹوپی کی بغیر نماز پڑھا کرتے تھے میرے بھائیوں دیکھو یہ مجموع زبائد میں مجموع زبائد میں آنی بن عمر قال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس خلن صورتا بیضا مجموع زبائد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی اوڑا کرتے تھے بخاری شریف میں حضرت حسن رحمتاللہ فرماتے ہیں بخاری شریف میں کان القوم یسجدون علی العمامة والقلن سوا حضرت حسن بسی رحمتاللہ فرماتے ہیں بخاری شریف میں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پگڑی اور ٹوپی پہن کر سزدہ کرتے تھے اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز میں امام یس یا ٹوپی سے سر ڈاپنے کا حکم کیا کرتے تھے دیکھو کہتے ہیں نا کہ حضوث حضرت صلی اللہ کا بھی حکم دیا ہو تو بتاؤ حضوث حضرت صلی اللہ کا بھی حکم کیا ہو کہ ٹوپی لگا کر نماز پڑھو بتاؤ حضوث حضرت صلی اللہ کا بھی حکم دیا ہو کہ ننگے سر نماز پڑھنا ف کیسے ثابت کرو کہتے ہیں نا تو دیکھو شیخ عبدالوہب شہرانی فرماتے ہیں کشف الغمہ میں ل elders کشف الگمہ میں لکھا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں امامہ یا ٹوپی سے سر ڈھاپنے کا حکم دیتے تھے اور نماز میں سر کھلا رکھنے سے منع فرمایا کرتے تھے نبی خود حکم فرمانے کے اور یاد رکھو جو نماز میں ننگے سر نمت پڑھنے کو عبادت سمجھتا ہے تو وہ یہودیوں کی مشابہت ہے ننگے سر عبادت کرتے ہیں ننگے سر عبادت کرنا ان کا طریقہ رہا ہے ننگے سر نماز پڑھنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے ننگے سر عبادت کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے جو مسلمان ننگے سر نماز کو عبادت سمجھتا ہے تو وہ یہودیوں کی مشابہت کر رہا ہے اور قرآن رکھتا ہے دو سارے جگہوں پر قرآن منع کرتا ہے ان کی مشابہت اختیار کرنے سے اور دوسری جگہ پہ اور آخری بات میں کہتا ہوں جو انسان ننگے سے نماز پڑھنے کو فیاشن سمجھتا ہے تو وہ انگریزوں کی مشابہت کر رہا ہے اللہ کہتا ہے ان لوگوں کے طریقوں کو اختیار نہ کرو ان کے مشابہت اختیار نہ کرو جو دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں یہ انگریز دین کے ساتھ مذاق کرنے والے ان کے طریقے کو اختیار کرنا مسلمانوں کے لئے بلکل جائز نہیں ہے بلکل آرام ہے